اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا مولا یا معین الدعفائی والفقرہ سلطان عرب والعجم یا علی بن مصر رضا الراضی بالقدر والقزار وحیو جسمی لکل فضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام بندہ حقیر خادم خادمین و ظاہرین امام رضا مشہد مقدس سے کائنات کی اس خوبصورت جنت سے کیونکہ دو جہانوں میں معتبر ہے اس خصوصی پروگرام کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں قبلہ محمد عباس نقبی صاحب میں بنا کسی تمہید کے اس خوبصورت پروگرام میں قبلہ کو شاملے گفتگو کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر میں اضافہ فرمائے الہی آمین تمام ناظرین دنیا جہان میں جہاں جہاں تک ہماری یہ نشریات جا رہی ہے ان تمام مومنین اور مومنات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام شہر مشہد الرزا سے درود و سلام ان چہروں پر ان سینوں پر جو مودت و عشق ولایت آل محمد میں سرشار ہیں اور ہمیشہ نائب الزیارہ ہیں تمام مومنین کے لیے تمام مومنات کے لیے اور دعا گو ہیں کہ خدا آپ تمام حضرات کو اور تمام ناظرین کو ہر بلا ہر تکلیف سے محفوظ فرمائیں الہی آمین قبلہ یہ مقدس مقام جہاں دنیا میلوں کا سفر تکر کے آتی ہے کہ خدا اور خدا کے محبین کی رضا ہمیں حاصل ہو ان ہستیوں کی زیارات سے میں چاہوں گا کہ بندہ حقیر بھی چونکہ ذاکر اہل بیت کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا ہوں چند بند امام رضا علیہ السلام کی علیہ السلام کی شانِ اقدس میں اگر آپ کی اجازت شامل حال ہو امین اکرام چند بند امام رضا علیہ السلام کی شانِ اقدس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا دو سال قبل یہ کلام میں نے پڑھا تھا اور اسی کے چند بند انشاءاللہ شامل حسنات ہونے کے لیے شامل سواب ہونے کے لیے کہ امام کی بارگاہ دیکھیں مالک کی بارگاہ میں مالک کے قصیدے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس لطف سے خود کو محروم نہ کروں میرے ساتھ ہو جائیے گا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی لطف اندوز ہوں گے کیونکہ زامین آہو کا ذکر ہے اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا صبح اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا ابن زمزم و صفا ابن مہکہ و منہ یا امام دوسرا آپ خواہ سان خدا پھر بھی غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا آپ کے لوہ و قلم وارس تیغ و علم آپ کی خواہ کے قدم صورت ابر کرم پھر بھی غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اور پھر بھی سماعت فرمائیے گا ارشاد اے سخی ابن سخیب اے ولی ابن ولی وارس دین نبی ہو بہو روح علی پھر بھی غریب الغربہ ہو بہو روح علی ہو بہو روح علی ہو بہو روح علی ہو بہو روح علی بارگاہ ہے قبل حوائج کی زامن آہو کی استغاسوں کی بارگاہ ہے مل کر اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے استغاسہ مولا کی بارگاہ پیش کر رہا ہوں اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا لے کے فریادوں بکا آئے ہیں اہلِ عذاب درد سے دل غبرہ آپ ہی دیں گے شفا یا غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا ظاہرِ عشق ہے ہم رب کعبہ کی قسم دیکھو ٹوٹے نابرم دور کر دیجئے غم یا غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا روزہِ بنتِ علی مرکزِ ذکرِ نبی کرتا ہے سینہ زنی وقت پھر آیا وہی یا غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا ہو کے پابندِ جفا زہر کا جام پیا کرتے ہیں آہو بکا حسنِ سبزِ قبا یا غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا تھی بہن گریہ کنا جیسے حسنین کی مہام جیسے زینب کی فغا جیسے کوفے میں حضا یا غریب الغربہ اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا اے میرے مولا رضا ماشاہ یا امام رضا ہماری اس قلیل سی عبادت تک کی بارگاہ میں بول فرمائے ہم آپ کے خادمین کے آپ کے ظاہرین کے خادم ہیں مولا کی ہم سوچتے تھے کہ کب جا کے مالک کی بارگاہ میں مالک کا قصیدہ سنائیں گے کب جا کے اپنے آقا کی بارگاہ میں آقا کا قصیدہ سنائیں گے پروردگارہ تیرا شکر ہے تُو نے وہ دن نصیب کیا کہ تیری محبوب ہستیوں کی بارگاہ میں انہی کا قصیدہ پیش کر رہے ہیں قبلہ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آؤں گا جس مقام مقدس پر ہم موجود ہیں خدا کی طرف سے اس کی بے شمار فضیلتوں کے علاوہ جو کام یہاں ہو رہے ہیں انہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یعنی پھیلانا اس کی تبلیغ و ترویج کرنا بہت ضروری ہے لاکھوں ظاہرین یہاں ہر روز تشریف لاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اور جائے مقدس سے اس مقام مقدس سے فیضیاب ہوتے ہیں اتنے بہترین انتظامات کہ آپ جب حرم مقدس کی طرف ائرپورٹ سے بڑھتے ہیں ہر قدم پہ نشانات ہر قدم پہ سلسلہ ہدایت موجود ہے پھر جب آپ حرم کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو باہر والے دروازے سے ہی آپ کی رہنمائی کا ایک سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے اور اتنی بہترین اور اتنے یعنی میں کیا کہوں آپ سے کہ شفیقانہ انداز میں یعنی آپ امام رضا کی جالی تک پہنچتے ہیں کہ یہ ایک موجودے سے کم نہیں ہے کس طرح سے یہ امور انجام پاتے ہیں قبلہ میں چاہوں گا کس کی ذرا کچھ تفصیل بیان کیجئے گا جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا حرم کی صورتحال کو واضح کرتا چلو ہمارے پاس حرم میں کچھ شعبے بنے ہوئے ہیں صحیح ان شعبوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اچھا ان میں سے کچھ شعبے ایسے ہیں جو مختلف زبانیں بولنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں سبحان اللہ اس میں ڈش ہے اس میں فرینچ ہے اس میں انگلش ہے اس میں عربک ہے اس میں ٹاکش ہے اس میں جو ہاو یعنی رشیا کی بہت ساری زبانیں ہیں اس میں جو ہاو یعنی ہمارے مشرق وستہ میں جتنی بھی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں حرم کی طرف سے لٹریچر بھی آتا ہے سبحان اللہ اور مختلف مقامات دیے گئے ہیں مختلف رواق دیے گئے ہیں اور یہ تو کرم ہے آقا مولا رضا کا کہ ہمارے اردو زبان ظاہرین کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں لیکن اردو زبان ظاہرین کے لیے یعنی ایک رواق بنامے رواق کوسر رواق کسی جائے مخصوص یعنی کسی مخصوص جگہ کا نام ہے اور اس کی کیفیت کیسی ہے ہم میں ضرور وضاحت کروں گا دیکھئے گا تاکہ لوگوں کو اگر آئند دیں ضرور میں بتا ضرور بتاؤں گا ضرور تفصیل دوں گا کیونکہ حرم کے متعلق کچھ جانکاری دینا یہ ہماری اپنی ریسپانسیبیلیٹی ہے میں ایک چیز واضح کرتا چلوں دیکھیں یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ سب نہیں تھا اسلامی ریولوشن کے بعد انقلاب اسلامی کے بعد پہلے ہم جو ابھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سہن یہ سہن انقلاب سب سے پہلے یہی ایک سہن تھا اب تو ظاہرین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے سہن ہیں اور ہم تو کھو جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات تو ان کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں لہٰذا لطف کہ یہاں پہ تو کھو جانے کا مزا ہی اپنا ہے سبحان اللہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ آ جائیں تو پھر لوٹ کے جانا ناصیب ہو خدا آپ کو سلامت تک یہ تو ہم یہاں پہ جو زیارت پڑھتے ہیں ان زیارتوں میں سب کچھ یہی لکھا ہوتا ہے یعنی اللہم لا تجعلہ آخر الہد منی لزیارتکم زیارتیں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہماری ان تمام زیارتوں کو آخری زیارت قرار نہ دے زندگی کی لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں سے مختلف شعبے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جن کا تعلق اب جیسے مختلف دنیا کے مومنین دنیا کے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے درس کے لیے اب میں بھی ان میں سے ایک خدمت گزار ہوں کہ حرم امام رضا میں خطیب بھی ہوں اردو زبان ظاہرین کے لیے اسی رواقے کو سرویں اگر اس کو یوں کہیں قبلہ کہ حرم کی طرف سے ہر زبان کے ریپریزنٹیٹرز موجود ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل جو ہے وہ یعنی نمائندگی ہوتی ہے اور پیغام حق مختلف صورتوں میں ممبر کی صورت میں یا جو ہے وہ پیپر میڈیا کی صورت میں اور الیکٹرونک میڈیا کی صورت میں دونوں کی صورتوں میں دونوں صورتوں میں مومنین تک پہنچتا ہے اس کے علاوہ حرم کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں دیکھیں یعنی ایک تو یہ جو کلکلیشن ہوتی ہے یہ جو نمبرز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں میں آپ کو جو سسٹمیٹکلی جو یہاں پر کچھ کیا گیا ہے وہ دیکھئے کہ بڑا عجیب ہے بہت امیزنگ ہے دیسٹنس بیٹوین گریو آف امام رضا علیہ السلام تو دی فوٹ پرنٹ آف امام رضا علیہ السلام is ون ہنڈرڈن ٹین کلومیٹرز یعنی آپ اندازہ کریں یہ ایک سو دس ایک سو دس کیا ہے ایک سو دس مولا کائنات کے نام کا عدد ہے اور پھر آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں بھی آپ کو میں ایک آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور اللہ نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ آیت بھی اسی طریقے سے ایک سو دس پر نمبر اہم نہیں یہ جو نمبر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں چودہ سہن بارہ سہن چودہ دروازے سبحان اللہ وَالِنٹِئرلی یہاں پہ کام کرنے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار سبحان اللہ نمبر صاحب دیکھتے جائے سبحان اللہ علماء جو یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ تین سو تیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں نمبر صاحب آگر دیکھیں گے تو یہ نہیں آپ کو لچف آئے گا کہ اس کائنات کا بھی رنگ عجیب ہے اس کے واقعی عجیب قبلہ یہ جو آپ کی زندگی کی گھڑیاں چل رہی ہیں اگر ان کی کیلکولیشنز کو بھی لیا جائے تو پانچ اور بارہ کا پورا چکر ہے یہ اس میں کوئی شکر نہیں پروردکار نے اس کائنات کو پانچ اور بارہ کے چکر میں ہی رکھا ہوا ہے بلکل اس میں کوئی شکر میں آپ کی بات کو ادامہ دیتے ہیں وہ صرف ہی جملہ کے جی ہاں اور اگر آپ کو اسی جہاں پروگرام کے دوران ہی دکھائیں گے یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت اہم اور بہت جہاں خاص ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور وہ یہ ہے کہ یعنی یہاں پر یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ڈرم بیٹنگ کورٹ ہے ڈرم بیٹنگ کورٹ یہ باب سنابات کہلاتا ہے اور اس دروازے کے لات اف پیپلز برسین امام زمانہ اندر دیٹ آرچ کئی لوگوں نے دیارت کیا ہے سبحان اللہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن لوگوں نے کئی مرتبہ یہاں پر جو ہے وہ ملاقات کیا ہے علماء سے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں یا روایہ یقینہ ایسا ہے یقینہ ایسا اور اس کے علاوہ ہمارے بلکل پیچھے نظر آ رہی ہے جسے پنجر فولات کہتے ہیں جسے انگلیش میں ہم ہیلنگ گریل کہتے ہیں ہیلنگ گریل کمال ہے یعنی آپ اگر اندازہ کریں گے مجھے یاد ہے آج سے آٹھ سے نو مہینے پہلے آسٹریلیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ آرکیالوجی سے تعلق رکھتا تھا وہ دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں ہم لوگ ساتھ تھے اس نے پوچھا کہ یہ گریل کیا ہے یہ جالی جو ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بندے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں یہ کیا ہے منتے مان رہے ہیں داگے باندھ رہے ہیں یہ کیا ہے نو یا آٹھ مہینے پہلے کی بات یہ چیز چھپ چکی ہے حرم کی طرف سے چھپ چکی ہے ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہیلنگ گریل ہے بہت شاکٹ ہوا کہنے لگا کہ وہ کیسے تو میں نے اور ہمارے کچھ دوست جو ہمارے علماء اور روحانی اور گائیڈ تھے تو ان سب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں پہ یہ جو حرم ہے امام رضا کا یہاں پہ آکے کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا رد و رد ہو جائے سبحان اللہ تو اس نے کہا کہ آزمانے میں کیا ہے اب پوری دنیا آزماتی ہے اب انہوں نے بھی آزمان لیا اور وہ چلے گئے اسی پنجرہ فولات پر اور جا کے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اس کے بعد واپس آئے واپس آنے کے بعد حرم ٹور میں لگ گئے اور سب چیزیں دیکھنا اور زیارت کرنا اور ساری چیزیں تھوڑی دیر میں ان کا فون سیل فون بجا اسکیوز کر کے چلے گئے کنارے پہ اور اس کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کیا کہا تھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ واقعی ہیلنگ گریل ہے اور یہاں پہ جو امام موجود ہے وہ مدد کرتا ہے واقعی مدد کرتا ہے انہوں نے پوچھا بھائی کیسے تو کہنے لگا کہ ابھی میری وائف کی کال تھی وہ ملبرن سے کال کر رہی تھی اور اس نے کہا کہ تم ابھی کہاں ہو تو میں نے بتایا کہ میں مشہد ایران کے شہر مشہد میں ہوں کہا کہ وہاں پہ کوئی رضا نام کا شخص ہے سبحان اللہ دیکھیں آپ کمال دیکھیں کریمی ان کی دیکھیں صرف کریمی کا آپ اندازہ کریں کہ کریمی کیسی ہے کہا کہ ہاں میں انہی کے دربار میں کھڑا ہوں کہا کہ تھوڑی دیر پہلے دس سے بندرہ منٹ پہلے دور بیل بجی تو میں باہر گئی اور دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا میں نے پوچھا آپ کون تو انہوں نے کہا کہ میرا نام رضا ہے اور مجھے تمہارے شوہر نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کی شفا کے لیے تو میں آیا ہوں وہ بائی برث پیرالائز تھی اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی اور اب وہ چل رہی ہے دیکھیں یہ سب کریمی ہے میں نے نحج البلا کا ایک جملہ ہے مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا کریم کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کریم ما یبزلو قبلہ سوال جو سوال کرنے سے پہلے دے دے اسے کریم کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ وہ کریم ہے جہاں پہ سوال سے پہلے جواب مل جاتا ہے قبلہ ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر ناظرین کی طرف جانا چاہوں گا محترم ناظرین کرام یہ جو واقعہ قبلہ نے سنایا ہے یہ فرضی کہانی نہیں ہے یہ حرم کی طرف سے چھپ چکی ہے حرم ایک ذمہ دار ادارہ ہے اس کی کسی کو تصدیق کرنی ہے تو اس تحریر کو اٹھائیے ان شخصیت کی جن کے ساتھ یہ سلسلہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تصویر بھی ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے ان سے آپ رابطہ قائم بھی کر سکتے ہیں یہ کرامات امام رضا کا ایک حصہ ہے ایک جز ہے آپ بھی یقین کے ساتھ آئیے عقیدے کے ساتھ آئیے کہ اس دربار سے ملتا ہے ضرور ملے گا ہر انسان یاد رکھئے گا اپنے ہی عقیدے کا لے کر جاتا ہے جتنی ذرفیت ہوگی اتنا ہی لے کر جائیں گے آپ رو امام کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے ان کی کرامتوں میں کمی نہیں ہے خدا نے پوری کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ میں نے بنائی ہے تمہارے لیے تم چلاو اللہ نے انہیں دے دیا ہے یہ تو دینے والے ہیں یہ تو باٹنے والے ہیں ہاتھ لگائیں جس چیز کو وہ شہیس ہونے میں تبدیل ہو جائے جس چیز کے بارے میں تصور کریں وہ حاضر ہو جائے اللہ نے تمام نعمت ان کے ہاتھ میں دے دی یہ تو آپ کا اور میرا ذرف ہے جو جس حیثیت سے مانگنے آئے گا جو جس یقین کے ساتھ مانگنے آئے گا وہ اتنا ہی لے کر جائے گا یاد رکھے گا آپ کے اور میرے یقین کا مسئلہ ہے ان کی عطا کا مسئلہ نہیں ہے یہ یاد رکھے گا آپ کا اور میرا یقین جتنا بلند ہوگا آپ کا اور میرا عقیدہ جتنا بلند ہوگا معرفت جتنی بلند ہوگی آپ کو شنسائی جتنی ہوگی کہ کس دربار میں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں جتنی شنسائی ہوگی اتنا ہی پائیں گے یاد رکھے گا سوچ کر آئیں گے کہ اسی دربار سے ملنا ہے ہمیں یقین کیجئے اسی دربار سے ملے گا میں اس دربار کی چند اور خاصیتوں کے بارے میں خبلہ آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو انتظامات ہیں آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار خادمین خبلہ یہ جملہ ادا کرنا آسان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر لوگوں کو گننا شروع کیا جائے تو شاید صبح سے دوپیر ہو جائے میں آپ کو ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں یہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کو جوتیاں کفشداری میں رکھتے ہوئے کبھی کبھی کوئی منسٹر ملے گا کبھی کسی شہر کا میر ملے گا کبھی کوئی چیف جسٹس ملے گا کبھی کوئی جنرل ملے گا کبھی آپ کو مرجع وقت ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تڑپتے ہیں لوگ کے ایک درات کے لیے ہمیں مولا رضا کی خادمی مل جائے سبحان اللہ یعنی جس مرجع تقلید کے فتوے کے ہم محتاج ہیں جس مرجع تقلید کے لکھے ہوئے رسالے کے مطابق آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہیں جس سے ملنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں جس سے ملنے کی ہم کوشش کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں تو کہیں جا کے ملاقات ہوتی ہے وہ آپ جب ظاہر بن کر اس درگاہ پر آتے ہیں تو آپ کی جوتیوں کو اٹھانا اپنا افتخار سمجھتا ہے سبحان اللہ اس سلسلے میں بھی دو چار باتیں کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مقام ظاہر کیونکہ دو حدیثیں ہیں دونوں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہیں آپ نے زندگی میں کل دو شخصیتیں ہیں جن کو اپنا ٹکڑا اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ایک سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا کہ فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا حصہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور دوسرا یہ فرمایا کہ ستدفنو فی خوراسان خوراسان میں انقریم میرے حصہ میرے جگر کا ٹکڑا ایک دفن ہونے والا آپ اندازہ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام آئمہ اتھار ہمارے لئے اپنا ایک مقام اور ایک حیثیت رکھتے ہیں لیکن ختمی مرتبت نے جو رتبہ سیدہ کونین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو دیا اس جگر کے ٹکڑے کہلانے میں وہی مرتبہ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ منزلت اور یہ مقام ہے اور اس روایت کے آخر میں جملے ملتے ہیں کہ منزارہو کمنزارنی جس نے اس کی زیارت کی گویا ایسا ہے کہ جیسے میری زیارت کی دیکھیں میں نے آپ کو بات کے شروع میں ارز کیا تھا کہ نیشاپور مرب سے جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور نیشاپور پہنچے تو وہاں کے مومنین جو جمع ہوئے تھے کہ یہ ہزاروں میں تھے اور انہیں مولا کا استقوال کیا اور سب ملے امام نے اب یہ جو خاص چیزیں امام علیہ السلام سے منصوب ہیں وہ ارز کر رہا ہوں وہاں پر امام نے ایک سلسلت زہب کے نام سے جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں گولڈن چین صحیح سلسلت زہب کے نام سے امام رضا علیہ السلام نے کچھ فرامین جو ہے وہ مومنین کو بتائے جیسا کہ وہ فرمان اچھا اس کو گولڈن چین کیوں کہتے ہیں یا سلسلت زہب کیوں کہتے ہیں یہ ابھی بیان کرتا ہوں جیسے مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی یہ حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے جس کو پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا نبی نے جوہاں وہ بیان کیا کہ خدا فرماتے ہیں کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی اسی طریقے سے ولایت علی ابن نبی طالب حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی جب امام نے یہ جملہ کہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ خدا کہتا ہے کہ میرا اقلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے اور پھر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ ولیکن بے شرطہ و شروطہ لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ شرط و شروط ہے و انا من شروطہ میں رضا بھی ہم آل محمد کی ولایت بھی اس چیز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگر خدا کی عذاب سے بچنا ہے قلعہ امنیت پروردگار میں داخل ہونا ہے تو ہماری ولایت کو لازمی 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 طور پر قبول کرنا ہے اس دائرے میں آپ نے آنا ہے بلکل اسی میں کوئی شک نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات خیابان شیرازی کے ابتداء میں مدرسہ علی نواب ہے مدرسہ علی نواب کی جو مشرقی دیوار ہے وہاں پر بھی یہ فرمان امام محمد تقی علیہ السلام امام جواد آپ کی فرزن ان کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی میرے بابا کے شہر میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کی دعا مانگ رہا ہو تو وہ کفران نعمت کر رہا ہے کیونکہ وہ آلریڈی جنت میں موجود ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ جوار امام کا کمال دیکھئے کہ اس جوار کا برکت اور اس جوار کی ولی نعمت ہیں اس پوری کائنات کے تو ان کی برکتیں اور ان کی کرامتیں اور ان کے کرم اور ان کے لطف اس خاندان کے اور بالخصوص آلم آل محمد امام رضا علیہ السلام کے کسی زدہ کے چھپے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ میں دیکھ رہا ہوں اتنی پابندیوں کے باوجود اتنے سینکشنز کے باوجود یہاں پر جو نظم و ضبط جو سکون جو امنیت جو پیشرفت یعنی جو ترقی کا جو سلسلہ ہے جس ایڈوانس فورمیٹ پر انہان کام کر رہا ہے کم وسائل اور کم ریسورسز کے باوجود سینکشنز کے باوجود یہ سب برکاتیں واقعاً یہ امام رضا اور حضرت معصوم ہے کم ہیں یہ دو بہن بائیوں کی برکتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جن کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ ماننے کو آمادہ ہو چکی ہیں کہ واقعاً کوئی ایسی طاقت ان کے پاس موجود ہے جو ان کی پشت پر موجود ہے اس میں کوئی شک ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قبلہ کہ دنیا کے دیگر ممالک سے ہٹ کر کوئی یہاں کارنامہ تو نہیں ہے یقیناً ان ہستیوں کی کرامات اور ان کی پشت پر نہیں حاصل ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا کام اور یہ سارا سلسلہ دنیا میں پھیل رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کیونکہ ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں بڑا مشہور ہے میرے مولا سخی ابن سخی ولی ابن ولی کا دسترخان بڑا مشہور ہے اور بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا دسترخان یہی دسترخان ہے جہاں سے لوگ فیضیاب ہو کر جاتے ہیں صحتیاب ہو کر جاتے ہیں اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں دیکھئے دسترخان سے مراد فقط کھانا تو نہیں ہوا نعمت کسی بھی طرح کی حاصل ہو وہ دسترخان سے ہی حاصل ہو دی کسی کا دسترخان بچھا ہو تو وہاں سے نعمت حاصل ہو سکتی ہے بہرحال غزائی اعتبار سے بھی امام رضا کا دسترخان پوری کائنات میں مشہور ہے قبلہ اتنا بڑا دسترخان لاکھوں لوگوں کو روز کھانا دینا اس کی تیاری کرنا اس کے معاملات اور کہتا ہے کہ اس خوبصورتی اور اس نفست کے ساتھ چیز دی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی فائیو سٹار ہوتل میں یعنی کسی کی پذیرائی کی جا رہی ہے تو ذرا اس بارے میں بھی کچھ بٹھ لائیے ضرور ضرور بتاؤں گا دیکھیں پہلے صرف ایک جو ہے یعنی ڈائننگ ہال ہوتا تھا حرم امام میں اور وہ ڈائننگ ہال کم پڑ گیا سبب کیا تھا کہ جو خادمین ہیں جو یہاں پہ حرم میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو حرم کی طرف سے تین وقت کا کھانا امام رضا کے دسترخان سے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں کا کھانا تو یہی ہوگی ہے میں ایک ارز کر جاؤں دیکھیں ایک چیز کلیر کر دوں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو افراد ہیں وہ ایٹ ایٹ ٹائم نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی ڈیفرنٹ ٹائمز میں ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یہ تو اس میں تو کشک مثلا اب مجھے جو ہے وہ دو دن کے لیے بلا لیا پھر ہم اس طریقے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو یہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو تین ٹائم کا کھانا حرم کی طرف سے ملتا ہے یہ کھانا تیار کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آتا ہوں سبحان اللہ سب سے پہلے دو رکعت زیارت امام حسین ہوتی ہے سبحان اللہ باوضو ہو کے دو رکعت زیارت امام رضا پڑھی جاتی ہے انہیلیتا اس کے بعد دعائے امام زمانہ پڑھی جاتی ہے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی کٹائی اور برطنوں کی دھولائی اور سارا سسٹم ایسے چل رہا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی شخص جو جو اس کھانے پکانے کٹنے بانٹنے میں مصروف ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ تقریباً اب تو الحمدللہ دو جگہوں پہ جو ہے اس کو تین طبقوں میں جو ہے وہ یعنی دسترخان ہے تین فلورز ہیں یہ بخش حر عاملی کا اور دوسرا سہن غدیر میں بھی اب شروع ہو گیا ہے اور وہاں پہ بھی تو جو عمومی طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یعنی ایک وقت میں دونوں جگہوں پر ایک وقت میں چالیس سے پچاس ہزار مومنین کو مولا کے دسترخان سے کھانا نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب دسترخان سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کھڑے رہتے ہیں اور یہ ہم سے مانگتے ہیں اور چھینگتے ہیں اور آپ کو یہ بات اور ناظرین کو یہ بات بتانا اپنے لئے فرض سمجھتا ہوں یہ کوئی بھیک مانگنے والے نہیں ہیں کوئی شکریہ ان میں کئی امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں جو دسترخان کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں مولا کے کھانے کی بچے ہوئے حصے کا تھوڑا حصہ ہمیں دے دو یا روٹی کا ٹکڑا دے دو ہمارے گھر میں مریض ہے جسے شفا کے لئے ہمیں لے جائے یعنی یہ جو احتمام ہے یہ مخصوص ہے ظاہرین کے لئے ہر عام آدمی کلتی ہے سکینا نہیں یہ آپ کا شرف ہے ناظرین اکرام مولا جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو اپنا مہمان بناتے ہیں آپ کو اپنی کریمیت دسترخان کریمیت سے نوازتے ہیں اور کوئی حرج نہیں دیکھیں جب آپ باہر نکلتے ہیں اپنا حصہ لے کر کھا کر کوئی حرج نہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ دی دیا کیجئے قبلہ نے عرض کیا کئی مریض کھڑے ہوتے ہیں اس دسترخان کی روٹی کھڑے ہوتے ہیں کئی عقیدت مند کھڑے ہوتے ہیں نہ جانے کس کے دل کی نکلی ہوئی دعا آپ کا کام کر جائے نہ جانے کس کے دل کی نکلی ہوئی صدا عرش تک پہنچے اور آپ کے معاملات ویسے ہی درست ہو جائیں صرف استبرک کے دینے سے انکار نہیں کیجئے گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ظاہرین آئیں گے وہ یقینا آپ سے استبرک کو مانگنے والے ان لوگوں کو کبھی رد نہیں کریں گے انشاءاللہ جو آپ سے امام رضا کا استرخان کو تبرک مانگتے ہیں قبلہ ایک اور چیز آپ کی طرف میں پیش کرنا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے واقعہ سنایا کہ مولا کی بارگاہ سے متصل ہو کر کس طرح سے اسٹریلین نجات باشندے نے شفا پائی بہت سارے کرامات یہاں پر ہوتے ہیں کئی معذور آتے ہیں ٹھیک ہو کر جاتے ہیں کئی بیمار آتے ہیں شفا پا کر جاتے ہیں ذرا یہ حسین سلسلہ بھی بیان کیجئے طبلا کہ آپ تو یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں اور ہزاروں لوگوں کی شفا خدا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک حسین اور خوبصورت منظر ہے کہ جس شخص کے اوپر امام کا ہاتھ لگتا ہو امام کا دست متبرک لگتا ہو کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس شخص کی اور کیا لوگوں میں اس کا سلسلہ ہوتا ہوگا جناب سیدہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کریم اہل بیت ان کی شہادت کی شب تھی اور این اسی جگہ پر ہم لوگ پیچھے جو ہمارے سہن نظر آ رہا ہے اسی سہنے انخلاب میں ہم لوگ کھڑے تھے تو سٹوڈنٹس نے دیکھا مجھے مولانا کھڑے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ پندرہ منٹ آپ یہاں پر ہریاملی میں مجلس ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ مجھے لے کے چلے گئے کہا کہ آپ مجلس پڑھ دیجئے مجلس تمام ہوئی مجلس تمام ہونے کے بعد حضر داری شروع ہوئی باہر کھڑے رہے حضر داری کرتے رہے اسی ہیلنگ گریل کی بات کر رہا ہوں یہاں پر اچانک شور ہوا تو سب دوڑے تو ہم بھی آگے بڑھے کہ بھئی کیا ہوا سب خیریت یعنی انیکسپیکٹڈ تو نہیں تھا ہمیں انتظار تو تھا کہ کبھی بھی کسی پر لطف ہو سکتا ہے اچانک دیکھا کہ خادمین ایک پندرہ سے سترہ سال کے نوجوان کو بچے کو لے کر اوپر بیلکنی کی طرف آ رہے ہیں خیر ہم نے ان کو تو کچھ نہیں کہا لیکن پیچھے روتا ہوا ایک شخص میں نے اس کا بازو پکڑ لیا میں نے کہا کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کیا ہوا کہا کہ آج شام کو مغرب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچے تھے میرا یہ بیٹا بہرا تو تھا پیدائشی بہرا تھا اب بہرے ہونے کی وجہ سے بھونگا بھی تھا ظاہر ہے کہ نہیں سنے گا تو بول بھی نہیں سکے گا لیکن اندھا بھی تھا یعنی تینوں چیزیں اس میں موجود تھی کہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا کہا کہ شام کو ہم یہاں پہ لے آئے اب میں اکیلا اس کی ماں مریض اس کی تیمارداری کون کرے اس کی خدمت کون کرے پریشانی کے عالم میں اس کی ماں کو اور اسے میں لے کے آیا اور مولا کے دروازے پہ آکے بیٹھ گیا مولا کو میں نے عرض کیا کہ مولا یا لے لو یا دے دو یا دینا ہے تو صحیح سے دے دو یا دے دو کیا بات بس یہ ہماری باتیں چل رہی تھی نماز کے لیے اعزان ہوئی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ کے ابھی بیٹھا ہی تھا تشہد کے بعد سلام کے بعد بیٹھا ہی تھا تصویح میں تو اچانک میرے بیٹے نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ مجھے امام رضا نے کہا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے کہا کہ میں اس نبولنے والے بچے اس کو بولتا ہوا اور دیکھتا ہوا اس کی ماں چیخ مار کر گری تو اس چیخ پر لوگ جمع ہوئے تب پتا چلا کہ یہ کرم ہو گیا ہے امام رضا کا اور یہ موجزہ ہو گیا ہے تب لوگوں نے اسے اٹھایا اور لے کے جا رہے ہیں اوپر بیلکنی میں تاکہ مومنین میرے آگ کو دیکھا یہ واقعہ ہے اس جیسے بہت سارے واقعات جن میں کرم امام جو ہے وہ اتنا جاری اس ساری رہا کہ عجیب ہے تو میں اب یہ شاید بڑھ کے نہ ہو جائے میں اپنے لفظوں کا ریسپانسبل ہوں کہ یہاں پر چھوٹی موٹی بیماریوں کا نہیں موت کا بھی علاج ہوتا ہے کوئی شک نہیں یہ کرم ہے میرے امام کا کوئی شک کوئی شک نہیں جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان پر تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے بے شک بے شک کھلا ہی ہے لیکن ہماری نظریں کوتا ہیں نظریں تنگ ہیں ہماری ہم اس دروازے پر آنے کے بجائے دنیا کی دیگر دروازوں کی ٹھوپ بے شکر ہے اور جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ آقا بڑا کرم نواز دینے والا ہے یہ دسترخان اپنے سائل کو کبھی خالی نہیں بیچتا ہے اسی یقین کے ساتھ ہم نکل آتے ہیں قبلہ اور آپ نے اس ماحول پر لاکر مجھے کھڑا کر دیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس درد دل اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ایک استغاثہ پڑھا ہوا اس کی چند اشار امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کر کہ خود بھی کچھ مانگنے کی کوشش کروں انشاءاللہ آتاؤں کا دربار ہے اللہم صلی علیہ الحمد وعجل فرجہ حمد وعجل مولا رضا المدد مولا رضا تو ہے مسیحہ جہاں شاہ خورا سانگ لقب یوں ہر فریشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بغدب ہارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا اور دیکھیں گا قبلہ نے جب یہ واقعے سنایا تو میرے ذہن میں یہی شیر گردش کر رہا تھا بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو تُو بھی تو باپ علم ہے تُو بھی تو ہے مشکل کشا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا زامین ہے آہو کے دربار سے مانگ رہا ہوں اور اپنے لئے فقط نہیں مانگ رہا ہوں تو کریم ابن کریم کا دربار ہے آپ تمام سننے والوں کی طرف سے بھی اس دربار میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں تک قبلہ اور میری آواز سنی جا رہی ہے اپنے دلوں کو اس درگاہ سے منسلک کیجئے گا متمسک کیجئے گا اور استغاثہ کیجئے گا ہاتھ ٹھاک المدد مولا رضا المدد مولا رضا ہے زامین آہو بھی تو گل بھی ہے تو خوشب بھی تو ہے پانچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا اور دیکھئے نیمشب کا وقت ہے آدھی رات کا وقت ہے امام ارزا کی بارگاہ میں کتنی رونک ہے مانگنے والوں کا حجوم اپنی آقا کی بارگاہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تیری کرام آتے نظر شب ہو کے ہو وقت سہر کہتا ہے ہر ظاہر تیرا روزے کی جالی چوم کر مشہد مقید دس ہو گیا تُو نے جوا کر دی ازام نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا اور مولا آپ کے دسترخان پر آئے ہیں اپنی جولیوں کو پھیلا کر مار پہم تیرے ہی دسترخان پر ہوتا ہے جنت کا گمہ جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا اہل اعزا کے حال پر دکھتا تو ہوگا دل تیرا عشق غم شبیر میں مار گئے جو بے خطاب ہے مون سو یا ور تو ہی ابن شہی دیکھ کر بلا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا ہوا المدد مولا نزا اور وہ تمام مومنین جو اس وقت ہم ہم کو مشہد مقدس سے دیکھ رہے ہیں اپنی دل اور اپنی آنکھوں کو امام کی بارگاہ تک پہنچا رہے ہیں آپ کی جانب سے ایک استغاثہ امام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ بڑی تمناوں بڑی امیدوں اور بڑی حسرتوں کو مدد مولا رضا روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور آنکھوں سے آنسو ہے روا دل بھی غموں سے چور ہے تجھ سے کہیں گے حال دل ازن زیارت کرتا نانا نبی دادا ولی دادی تیری خیر نساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا ریحان مجھ کو ہے یقین مولا رضا کی ذات سے یہ نوکری شبیر کی جائے گی اب ناہت سے نوہے لکھوں گا میں صدا نوہے پڑھوں گا میں صدا دیتے رہیں گے وہ سلا نانا نبی دادا ولی دادی تیری خیر مولا مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا اللہ حافظ مردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اس استخدام سے کو اپنی بارگاہ میں قبول اے میرے مولا و آقا ہمارے اس زبان ناقص سے مانگی ہوئی دعاوں کو ہم گنہگاروں پر اپنا لطف و کرم کرے قبول فرمائیے گا قبلہ چند لمحات ہمارے پاس باقی ہیں میں چاہوں گا اس سلسلہ گفتگو کو امام علی رضا علیہ السلام کی کرامات کے سائے میں ہی اختتام تک پہنچائیے گا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی گزارش عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہرین جو اس مقام پر آتے ہیں پیغمبر اکرم کی احادیث بھی اس بارے میں ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہیں دیگر آئیمہ کی احادیث بھی اس بارے میں ہیں میں چاہوں گا کہ ظاہر کو اس کے مقام و مرتبے اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہوئے اس مقام مقدس سے ہم اجازت چاہیں گے ضرور دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک روایت تو مجملن تمام ظاہرین پر صادق آتی ہے وہ میرے چھٹے امام امام صادق علی محمد کا ہے فرمان کہ اسلام علی الوجوہ اللتی اسودت بشمس میرا سلام ان ظاہرین کے چہروں پر جو چل چل کے زیارت پہ آتے ہیں اور یہ سورج ان کے جسموں کو جلاتا رہتا ہے میں ان چہروں کو سلام کرتا ہوں آپ اندازہ کریں کہ جس ظاہر کے چہرے پر امام سلام کرے اس ظاہر کی منزلت کیا ہوگی ایک نمبر دو خود مولا امام رضا علیہ السلام کا ایک بہت ہی معروف اور مشہور فرمان ہے کہ منظرنی فی غربتی کوئی مجھے میری اس غربت کے عالم میں زیارت آکے کرتا ہے میں رضا اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایک بار آئے گا میں اس کے پاس تین بار آؤں گا جب موت کا وقت آئے گا جب قبر میں اتارا جائے گا اور جب اس سے سوالات کیے جائیں گے میں آؤں گا اور اس کی نصرت کروں گا مدد کروں گا آپ اندازہ کریں کہ جو ایک بار آئے یہاں پر میں اس بات کو مکمل کرنے کے لئے ایک مولا مولا کائنات کا ایک فرمان آپ کے اور اپنے ناظرین کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے جب مؤمنین کے ارواح کو خلق کیا اور پھر ان کے سامنے تمام انبیاء اور معصومین کو کھڑا کر کے اور ان سے کچھ کہلوایا جن جن مومنین کے ارواح نے عالمی ملکوت میں جس معصوم کے حکم پر لبیق کہا وہ مومن اس دنیا میں اس معصوم کی زیارت کرے گا اور جس نے جتنی مرتبہ لبیق کہا ہے وہ اتنی مرتبہ زیارت کرے گا مجھے ایک مومن ملے تھے حرم میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ماشاءاللہ عمر تو بڑی ہے اور آپ ایک ساو کے لگ بگ ہوں گے تو آپ کہ یہ زیارت کتنی مرتبہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ساٹھ مرتبہ یعنی ساٹھ سال ہوئے ہیں مجھے آتے ہوئے اب آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کا کیا مرتبہ ہوگا جو ہر سال زیارت کو آئے اور امام کا وہ وعدہ امام نے جو کہا تھا کہ میرے پاس ایک مرتبہ آؤ تین مرتبہ آؤں گا اور جو ساٹھ مرتبہ آئے تو اندازہ کریں کہ امام کا کتنا کرم ہو جائے گا اس پر اور ان لوگوں کی کیا منزلت ہوگی کہ جن کی صبح بھی حرم کی ازان سے ہوتی ہے اور جن کی شام بھی حرم کی ازان سے ہوتی ہے بہرحال یہ کرم ہے امام رضا حیثیت اور فضیلت ہے خدا ہمیں حیامت کے دن امام رضا کے اور امام حسین کے ظاہرین کے ساتھ محشور خبلہ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں بخش ہم آپ کی خدمات ظاہرین کو حرم میں رہ کر خلاج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مولا آپ کی ایک اکلمہ خدمت کو اس حرم متحر سے بھارگاہ میں قبول فرمائے اور جس طرح سے آپ نے فرمایا مولا دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو اس کا فیض تعافی مہترم ناظرین اکرام خوبصورت سلسلہ گفتگو دنیا کے خوبصورت ترین مقام سے آپ کی سماعت کو حدیعہ ہو رہی تھی بس وقت ایک جملہ اضافی آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا دیکھئے ہمارے ہم آداب زیارت پڑھ کر نہیں آتے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو آداب زیارت سے ناش نہ ہوتی جب آپ گھر سے نکلا کیجئے کوشش کیجئے کہ پہلے آپ خود کسی اچھی سی کتاب کو اٹھا کر اگر آپ کے ہاں ملتی ہے آداب زیارت کو پڑھئیے گا سیدو شہدہ کے بارے میں فقط یہ روایت ہے کہ آپ گھر سے نکلیں جس حال میں کربلا کی سرزمین پر وارد ہوں اس غریب الوطن کے روزے پر اس ہی حالت میں جائیں امام بڑا محبوب رکھتے ہیں اس شخص کو جو غربت اور بے کسی کی عالم میں امام کے روزے پر آتا یہ امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے باقی جتنی بھی زیارتوں پر آپ جائیں ان کے لئے باقاعدہ تمام طریقے بتائے گئے ہیں جب بھی آپ گھر سے نکلئے آداب زیارت کو ضرور پڑھ کر نکلئے اور انہی آداب کے ساتھ حرم میں داخل ہوئیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درجات آپ کی حسنات آسمان پر ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام عامال کا عجر بھی پورا ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں کو بھی میراج کی بلندی نصیب ہوں گی اسی دعا کے ساتھ کے پروردگار جن جن لوگوں کو زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے اس جائے مقدس کے توصل سے زیارت نصیب فرما آئیے میرے وقت مولا امام صادق امام محسن قاظم میرے وقت کے مولا امام محمد باقر امام حسن امام علی امام جواد امام نقی امام حسن حسن حسکری میرے باروے مولا امام مہدی ہیں ان کی معرفت کے بغیر یاد رکھئے گا تمام چیزیں فائد مند ثابت نہیں ہو سکتے ہر انسان اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھائے جانے آج کے گیارہ حجتوں کا نائب میرا مولا امام الزمان حجت خدا ہے آئیے مل کر سلامتی ہے امام الزمان کے لئے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برحمت اللہ رحم الرحیم اپنا اور اپنے اقراف کے تمام مومنین کا بہت سارا خیال رکھئے گا جن کریموں کی بارگاہ سے آپ منسلک ہیں ان کا یہ درس ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو ضرور پورا کیجئے خدا آپ پر اپنا لطف و کرم ہمیشہ رکھے ہمیں اجازت دیجئے مشہد مقدس سے آپ کا مذبان مرتز انگری اور قبلہ نقوی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ آپ کا حامی ہونا